اسلام علیکم میرا نام وسیع منیر ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا نام کرونا وائرس ہے سب سے ہی آج کل اسی ٹاپک کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا اور اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے اور ان کیس کے اگر کرونا وائرس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے پوری دنیا اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں سب سے پہلی نیوزیز کی مطابق ہوتی ہے کہ فران جگہ پہ اتنے گسز ہو گئے اور اتنی ڈیٹس ہو گئی سہی ہے تو بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیسیکلی کرونا وائرس کی ڈیفینیشن آپ لوگوں نے نیٹ پہ بے تاشا دیکھی ہوگی ٹی وی پی پی نیوز چینلز پہ بھی کرونا کے مطالق بتایا جاتا ہے کہ بسی کے لئے یہ ایک وائرس ہے صحیح ہے تو بسی کے لئے جو کرونا وائرس ہے وہ ایک لارج فیملی اور وائرس سے بلانگ رکھتا ہے تو اس میں عام طور پہ وہی پرابلم آپ کو فیس ہوتی ہے جیسا کہ ایک نورمل وائرل انفیکشن میں ہوتی ہے گلہ خراب ہونا یا فلو ہونا تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو رسپائریشن میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس میں یہ کرونا وائرس کا خدشہ بڑھ جاتا ہے خاص کر لازٹ یا ڈیسمبر میں کرونا وائرس ڈیزیز جو کہ کوویڈ ڈائنٹین کی نام سے جانی گئی سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس ٹائم سپریڈ ہوئی سہی ہے اور کافی زیادہ اس میں لوگ انفیکٹ ہوئے اور بند پرسن سے انہذا پرسن کو ایزیلی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ آئیسولیشن کا اور ڈسٹینس رکھنے کا بولا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم جتنہی زیادہ پروٹیکشن خود سے کر سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اگر ہم اس سے ایکسپوز ہوں اور خامہ خائی میں اگر ایکسپوز ہو گئے تو پھر ایکسپوز ہو گئے تو پھر اس کے لیے سب سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کافی زیادہ زور دیا ذہا رہا ہے کہ آپ اپنے ہینڈ کو بار بار دھوئیں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں جب بھی آپ کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے بھی پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اور کبھی کسی سے اگر آپ نے لیٹس اپوز کے غلطی سے کوئی ایسا بندہ جس کو فلو ہے نزلہ زکام ہے اسے آپ نے ہینڈ شیک کر لیا یا اس کی قریب چلے کا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو فوری طور پر سابون سے دھولیں بیس سیکنڈ ایٹ لیسٹ سابون سے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے اس کا پورا پوسیجر انٹرنیٹ پہ آپ کہیں جگہ پہنچ ساری جگہوں پہ مل جائے گا پھر دوسری ایک اور چیز کہ سوشل گیدرنگز کو ایوائیڈ کریں ملنا ملانے کو ایوائیڈ کریں اگر آپ کسی سے مل بھی رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھے اس سے ملاقات کریں صحیح ہے خاص کر ایسا بندہ جس کو فلو ہو رہا ہو تو اس سے تو خاص کر ایک ریکمینڈیشن ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں صحیح ہے تو اس طرح کی احتیاطی تدبیر آپ لوگ کو رکھنی ہے اور اسی وجہ سے گورنمنٹ نے جو سکول کالیجز یونیورسٹیز کو بہت سارے آف آفیسز کو دکانوں کو ریسٹورنٹس کو جو کلوز کیا ہے وہ سوشل ڈسٹنس کو ایمینٹین کرنے کے لیے کیا ہے صحیح ہے نا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ عمل کریں کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے آنکھ ناکھ اور مو کو کم سے کم ٹچ کریں کم سے کم ٹچ کریں یعنی میس کے ایک تو نیچرل ہے نا کہ آپ کا ہاتھ خود بخود چلا جاتا ہے تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے لیکن اپنے مائنڈ کو ایسا میک اپ کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ کو کم سے کم ناکھ آنکھ مو کو ٹچ کریں کیونکہ اس سے وائرس کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہو سکتا ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں باہر سے آئے ہو آپ نے کہیں پہ انہائجنک جگہ پہ ہاتھ کو ٹچ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ کوئی جرمز کری کر کے لیے آئیں صحیح ہے اور اس سے آپ کو یہ انفیکشن لگنے کی چانسز ہو سکتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ٹچ کریں پھر اس کے بعد ایسے انوائنمنٹ میں رہیں جہاں پہ انہائجنک کنڈیشنز کم ہوں صحیح ہے نا یعنی مینز کہ ہمارا جو انوائنمنٹ ہے وہ کتنا ساف سترہ نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے خاص کر جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہوں تو ہائجنک کنڈیشنز وہاں پہ مینٹین ہوں صحیح ہے تو اس لیے یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں کو بلکل ساف سترہ رکھیں صحیح ہے اور خاص کر ڈسٹ آج کل کافی زیادہ ہے صحیح نا تو اس سے بچنے کی کوشش کریں تو جتنا زیادہ آپ اپنا اچھا انوائنمنٹ میں رہیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے سیفٹی ہے پھر ان کیس کے اگر آپ کو فیور محسوس ہو آپ کو کف ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو تو کائنلی ویٹ نہ کریں فوری طور پر اپنے میڈیکل ڈاکٹر سے رجوع کریں صحیح ہے عام طور پر ہمارے ہاں یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ فلو اور گلہ خراب میں ہم خود ہی انٹی الرجک اور انٹی بائٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے میڈیسنز کو لیں اور اس کو اتنا لائٹ نہ لیں خاص کرنا یعنی میز کہ آپ نے سمجھا کہ آپ کو فلو ہے اور آپ نے انٹی بائٹکس اور انٹی الرجکس لینا شروع کر دیں تو کئی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیزیز کچھ بڑھ جائے خاص کر اگر بریتھنگ میں آپ کو ڈیفکلٹی سانس لینے میں اگر دشواری محسوس ہو رہی ہے اچھا ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ کافی زیادہ ان ہے انٹرنیٹ کے اوپر آپ نے ہو سکتا ہے کہ دیکھا ہو یا میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ کچھ سلائیڈز وغیرہ دیکھی ہوں تو میں مینلی انہی سلائیڈ پہ ڈسکرس کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہی بولوں گا کہ آپ اپنا ٹیس ضرور کروائیں اور ان کیس کہ اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو بھی آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے ہی پوری اپنی پریسکپشن وغیرہ ڈسائیڈ کریں ایک پریسکپشن ہے جو کہ کافی سکسسفل چل رہی ہے ورلڈ ہل ارگنیزیشن کی جانب سے بھی تو میں اس چیز کو تھوڑا سا یہاں پہ ہائلائٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ ان کیس کہ اگر آپ کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے تو آپ اس ٹریٹمنٹ کو فالو کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹریٹمنٹ صرف اور صرف اس صورت میں جب آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو صحیح ہے اگر پوزیٹیو نہیں ہے تو اس ٹریٹمنٹ کو ڈائریکلی اپلائی نہ کریں ٹھیک ہے اچھا اس میں جو سب سے پہلی چیز کہ وہی کہ پیشنٹ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو پیشنٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی مجھے ہاؤسپیٹل میں کمرہ مل جائے جہاں پہ میرا ٹریٹمنٹ ہو اگر تو پیشنٹ ینگ ہے ہلتی ہے لائک سکسٹی سے کم ہے اور ٹین سے اباو ہے تو ریکمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر پہ ہی اپنے آپ کو ایک آئیسولیٹ کر لے اگر اس کی گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جو کہ شیئر نہیں ہے کسی کے ساتھ وہ اکیلا اس کمرے میں رہے سہیے تو it will be much better than the hospital environment کیونکہ hospital میں bacterial and viral infections لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے different types کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہاؤسپیٹل میں آتے ہیں اس سے germs کے increase ہونے کے چانسز یا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس particular disease کے اندر بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ dedicate کر لیں صحیح ہے اور اس کمرے میں یہ ہو کہ باقی family members کا نہ جانا نہ ہو خاص کر وہی بچوں کا اور aging لوگوں کا یا پھر ایسے لوگ بھی جن کو بہت جلدی نزلا فلو جو catch کر لیتے ہیں صحیح ہے allergic لوگ ہوتے ہیں تو ان تمام family members جو ہیں وہ اس particular positive corona virus کے patient سے دور رہیں ٹھیک ہے کم سے کم یعنی means کے contact کریں صحیح ہے اور like this آپ کو کھانا پہنچانا ہے اس room بھئی patient کو تو کھانا آپ دے کے آ سکتے ہیں بلکل تو distance رکھیں patient سے تاکہ باقی گھر والوں کو infect نہ کریں ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی treatment گھر پر possible نہیں ہے تو definitely you can go to the isolation wards جو کہ گورنمنٹ نے مختلف cities میں مختلف جگہ پر آپ dedicate کرنے شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے اس disease کے اندر ہی کہا جاتا ہے جسنا فلو میں normal فلو میں بھی ہوتا ہے کہ آپ plenty of water لیں صحیح نا جتنا زیادہ پانی لیں گے اس سے اتنا جلدی آپ کا گلہ اور نزلہ وغیرہ صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیم چیز کرونا وائرس کے لئے بھی اس میں بھی آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں vitamins fresh juices جو ہوں وہ آپ لیں صحیح نا vitamin c یعنی آپ لے سکتے ہیں صحیح نا تو اس طرح کے juices and water جتنا زیادہ آپ لیں گے تو اتنی زیادہ recovery کہ اس میں بھی chances ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں medical side پہ تو جہو آپ کو medicines recommended ہیں تو اس میں ایک medicine ہے chloro coin کے نام سے 250 miligram صحیح ہے یہ basically ایک drug کا نیم ہے اور اس کے brand name آپ کے بے تہاشا پاکستان میں companies بنا رہی ہیں اگر آپ نے brand name کو معلوم کرنا ہے یا chloro coin نام کی کون کون سی medicines ہمارے ملک میں available ہیں تو آپ بہ آسانی ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس that's name is drug infosys www.druginfosys.com اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ یہاں پہ drugs جہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ search میں chloro coin لکھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گے کہ chloro coin brands in پاکستان کون کون سے ہیں tablet ہم نے لینی ہوتی ہے وہ 250 mili گرام ہے تو دیکھیں کتنی سارے brands ہیں brands name دیئے میں جو available ہیں market میں سہیے وہ سکتا ہے کوئی short بھی ہوں لیکن اگر یہ short ہے تو کسی اور pharmaceutical company کا آپ کو medicine ضرور مل جائے گی یہ ان manufacturers کے pharmaceutical companies کے نام دکھے ہیں اور ایک ideal retail price بھی لکھی ہے کتنے میں available ہے تو it's a very good website from where you can get the information نہ صرف آپ کو یہ brand name کا پتا چلتا ہے بلکہ complete اس کی particular medicine کی ڈیٹیل پتا چلی جاتی ہیں کہ اس میں tablet form میں کتنے کتنے miligram میں available ہے اگر یہ سیرپ میں ہے suspension میں ہے injection میں ہیں تو اس کے کیا quantities ہیں صحیح ہیں اور اس کی ڈیٹیل اس particular website پہ given ہے تو آپ آرام سے اس website کو explore کر سکتے ہیں تو basically یہ medicine ہے chloroquine جب آپ کا positive test آ جائے تو اس کے بعد آپ نے دو medicine دو tablet صبح دو شام میں لینی ہیں صحیح for the first day پہلے دن کی ڈوز ہے اس کے بعد پھر next four days آپ نے ایک گولی صبح میں اور ایک شام میں لینی ہے تو اس طرح سے یہ پانچ دن کا دوز ہے اس medicine کا سہی نا two fifteen miligram کی medicine اور پہلے دن دو tablet صبح دو tablet شام اس کے بعد ایک tablet لیکن make شور کہ this tablet is not recommended for those patients like like جو pregnant females ہیں یا پھر patients on the anti epilepsy کے اوپر ہیں تو ایسے patients کو یہ medicine لینا منہ ہے صحیح ہے تو definitely they must concern with your family doctor اور whatever the concern near بھائی یو اس سے ضرور concern کر لیں یہ medicine لینے سے پہلے پھر اس کے بعد anti allergic tablets ہیں صحیح نا ان کے again میں نے drugs name لکھے میں ہیں teen medicines کے صحیح نا seritizen lora tardine and ibastine صحیح ہو سکتا ہے کہ میری pronunciation اتنی correct نہ ہو تو definitely you can buy any of them and take one tablet for 14 days صحیح 14 days تک اپنے tablet ہی اس کی strength ہے صحیح اس کا بھی یہی طریقہ جو میں نے آپ پہلے جو بتایا کہ کیسے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے already search کیا ہوا ہے seritizen tablet 10 miligram جو ہے وہ بیسیکل ان کے brand names آپ کے پاس given آ رہے ہیں ساتھ کے ساتھ ان کی pharmaceutical companies یا manufacturer جو بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ اور ان کی trade price and retail price آپ کی screen کے اوپر آرہ ہیں تو اس لئے سے بڑی اچھی website ڈیوڈ drug infosys کہ آپ اس پہ مخلف medicines کی prices معلوم کر سکتے ہیں اب اس کا overview category اور جو بھی اس کا chemical formula ہے اور ڈوزیج کی مطالق adult کا پیڈرٹک کا سب کا warnings وغیرہ risk وغیرہ کافی detail کے اندر کی website میں ساری information given ہے ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کسی بھی ایک anti allergic کو لے کے 14 days تک یوز کر سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ اگر آپ کو fever ہو pain ہو یا تکلیف تھوڑی سی پی ہو رہی ہو تو آپ پیراسورٹامول کسی بھی برینڈ نیم میں دے سکتے ہیں دو صبح دو شام آٹھ گھنڈے کے وقفے کے ساتھ یہ تمام کی تمام میڈیسن میں اگین یہی بولوں گا کہ اپنے concern ڈاکٹر کے مشہورے سے استعمال کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد خاص کر جو ٹیسٹ پوزیٹیو والے پیشنٹ ہیں ان کو اگر کوئی چھیک آئے یا خاصی آئے تو وہ ضرور اپنے ہاتھ فورا دھوئیں صحیح ہے یعنی میز کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ دھو رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایسے پیشنٹ ہمیشہ اپنی البو پر یعنی کونی پر خاص ہیں تو اگر ان کی اس کے آپ شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ فوری طور پر چینج کر لیں اس کو دھولوانے کے لیے دھونے کے لیے رکھ دیں تاکہ اس سے بھی انفیکشن جو ہے وہ نہ پھیلے صحیح ہے اور پوزیٹیو پیشنٹ ماسک ہر وقت استعمال کریں جتنا تاکہ جو جرسیم ہیں وہ آپ کے انبوائنمنٹ میں زیادہ سپریڈ نہ ہو تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ماسک پہنے اگر ماسک آبیلبل نہیں ہے تو خوشش کریں کہ کپڑے کے ماسک یا رومال وغیرہ جو ہیں وہ رکھ لیا جائے اور تاکہ اگر آپ کو خانستے وقت یا چیکتے وقت رومال ہوگا تو جرمز کی سپریڈ ہونے خدشات تھوڑ سے کم ہو جائیں گے اور اگر آپ بلکل صحیح فیل نہیں کر رہے تو ہسپیلل کا وزیٹ کریں ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کر آئیں تو بیسی کے لیے چھوٹا سا یہ ٹریٹ منٹ ہے چون کہ آپ اپنے گھر پہ فالو کر سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج رہے گا کہ آپ کا ہسپیلل کا ایکسپینس بچے گا ہسپیلل میں آج کل بہت زیادہ رش ہے اس کی وائرس کی وجہ سے تو باقی پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ میں آسانی ہوگی اور اگر آپ کے پاس کوئی فیمیلی فیزیشن ہے تو اسے فون پہ ضرور کانٹیک پہ رہیں اپنی ٹریٹمنٹ کی مطالق اس کو بتاتے رہیں تو ایڈو بی ہیلپ فول ریکووری سون یہ تمام کی تمام انفرمیشن میں نے ورلڈ دکھاوا ہے تو اب اس ریفرنس کو فالو کر سکتے ہیں ڈیفنیٹلی اس ڈیزیز کو ایزی نہ لیں it will be like very rapidly growing in all over the world آج 28 مارچ ہے تو اس میں تقریبا دو لاکھ دس ہزار کنفرم کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور ان میں سے دو کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو سب کے لیے یہی میں کہوں گا کہ be supportive be careful be alert and be kind hope for the best that this virus will be finish soon اپنا اپنے کروا لوں کا ضرور خیال رکھیں شکریہ